ناندر بلدیہ عزمہ کے سابقہ کارپریٹر عبدالمختار عبدالستار نے آج شہر کے خدوے نگر مجاہد چوک علاقے میں ایک جلسے عام کے دوران ایمیل سی امرنات راجرکر سے ایک وفت کی شکل میں ملاقیت کر کے اپنے مختلف مطالبات سے متعلق ایک میمرنڈم پیش کیا سابقہ کارپریٹر عبدالمختار نے سماجی کارکن سید مصطفیٰ و دیگر ذمہ داران کے ہمراہ اپنے میمرنڈم میں یہ مطالبہ کیا کہ ناندر شہر کے خدیم گنجان آبادی والے علاقے میں عیدگاہ کے خریب بہت سی خالی جگہ ہے بچوں کے لئے پریگرانڈ جاؤگنگ کے لئے ریم اسی طرح جمنازیم کا نظم کیا جائے تاکہ لوگ صبح صبح کے وقت میں جاؤگنگ کے لئے ریم پر چل سکے اسی طرح وردش کرنے کے لئے جمنازیم کا نظم کیا جائے تو اس سے بھی کئی افراد فائدہ اٹھا سکتے ہیں ناندر شہر کے قدیم علاقے میں کوئی گارڈن نہیں ہونے کی صورت میں سابقہ کارپریٹر عبدالمختار نے ناندر جلے کے وزیر سرپرست اشوکرہ چوان اور متعلقہ محکمے کے ذمہ دران سے گارڈن کے لئے جگہ فرام کرنے کا مطالبہ کیا اس موقع پر سابقہ کارپریٹر عبدالمختار عبدالسطار جی خدمتگاہ سید مصطفی، محمد جاوید، سوہل خان، شیخ جلانی، محمد الیاس و دیگر افراد موجود تھے نیویدن یہ تھی بھائی کہ اپنے پاس ادگاں کا جو گراؤنڈ ہے ادگاں گراؤنڈ میں جیسا صبح جاؤگنگ کے لئے جیسا لوگوں کو جگہ لگتی جیسا آپ ان بریج پہ جا رہے چھوٹا بریج ہے اپنے پاس اس پہ جا رہے تو اپنے ایک پلان تھا کہ ہم نے ان کو ایک لیٹر دیئے کہ ادگاں کے اوپر ایک بچوں کے لئے گراؤنڈ جو پیچھے بھی جگہ اپنی خالی ہے وہ جگہ پوری بھر کر گراؤنڈ بنانا اور اس کے بعد پھر اپنے جو جاؤگنگ کا جو پلیس آتا پیور بلوک کر کے جو بناتے وہ ایک ریم بنانے کے لئے بولے اور ایک ویام شاڑہ جو گرودوارے کے اندر دیکھے ہوں گے اپنے لوہے کا جو ویام شاڑہ بنایا لیے ایک اس کی مانگنی ہم نے کرے اور اپنے اول سیٹی کے اندر ایک گارڈن نہیں جو ہم نے ٹینچنگ گراؤنڈ کا گارڈن کے لئے بولا گیا ہے ابھی بولے کہ ساپ کو بات کرتے ساپ کنے یہ دیتے ہمارا تو ڈائریک ساپ کو دینے کا اراد آتا ساپ نہیں آنے کی وجہ سے ہم نے ہماروہ کو اور ہمدار ساپ جو ہمڈے ان کو دیئے ہوم پر کا شکر نام مہاپور اور انشاءاللہ یہ کام کو ہم یعنی کہ پورا کمپلیٹ کرنے کی کوشش کر دی آج جو بھومی پوزن کا پروگرام پرباگ نمبر گیارہ اور بارہ کے اور ہمارے جو بلو سیٹ ہے ماجینگر چے وقت ان کے اندر میں ان کے نیترتب میں ہم نے آج نیویدن دی ویسے تو ہم ساپ کو دینے والے تھے لیکن انہوں آئین ہے ہمارے ایرے میں بہت سالوں سے ستر سال سے گٹر ہے جسے ملشدی کرن کہتے اور ٹنچنگ گراؤنڈ ہے جسے کچھرا کنڈی گئے تھے لیکن آج تک یہاں پہ گارڈن نہیں بنے والا حالانکہ مسلم ہماری وہ ایک مانگتی اور ہمارے ایدگاہ پہ آج جتنا بھی جہاں سے جو جاگن کے لئے جاتے لوگ جو بچے پرانے بریج پہ جاتے ایکسرین ہونے کا ڈر ہے اور وہ ادھر نئے سیٹی میں گارڈن ہے اور جاگن کے لئے جگہ ہے لیکن ہمارے ایدگاہ میں نہیں ہے تو ایدگاہ کی بہت ساری جگہ ہے اور کم بھی گری تو اشوکراو چوان صاحب نے کہے تھے کہ اس کو رکھا وائر کر کے یہ ایدگاہ کو ہم ڈیولپمنٹ کریں گے وہاں پلے گراؤنڈ بنیں گے اور تمہارے بیائیم شاڑہ کے واسطے بچوں کے واسطے وہاں پہ بیائیم شاڑہ بنیں گے ہر چیز کا شوشو بھی کرن کریں گے آج کھا کریں گے ہم نے آج نیوے دن دیے بلو سیٹ کے ساتھ میں مل کر اور بلو سیٹ کے انڈر میں سب نے مل کر گیارہ اور بارہ پرباگ کی لوگوں نے اور ہمارا یہی کائنا تھا کہ آشوکراو چوان صاحب تو نہیں آئے تھے لیکن ہمارا راجر راجرکر صاحب نے کہا کہ میں ان تک پہنچاؤں گا اور یہاں کے جو نگر سیوک ہے اور تمہارے جتے بھی ہم بھی ہے صاحب کو بول کر آپ کی ماغنی جو بھی ہے ہم اس کی پورتتہ کریں گے اور اس کو پوری کریں گے